جی آئی ٹی جو تھی وہ نوٹیفائی ہوٹو کی تھی فیڈرل گورنمنٹ کا بالکل کسی طریقے سے بھی ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ جی آئی ٹی بنائیں ایک پروونشل میٹر کی اوپر اس لیے اسی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ فیڈرل گورنمنٹ والے بیٹھے ہیں ان کی نیت میں خلل ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس میں یہ گربر کریں اور یہ بات کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ یہ عمران خان پہ حملہ کے زموار شباز شریف کہنے کے باوجود ان کی اف آئی آر نہیں درج ہوئی ہم اسی چیز میں انسسٹ کر رہے ہیں تب ہی یہ نہیں چاہتے کہ جی آئی ٹی جو اس وقت پنجاب کی ہے اور جس نے اپنی رپورٹ اس وقت درج کر دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ کوٹ کو دے دی گئی ہے اور اس کے اس رپورٹ کے اندر یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایک شوٹر نہیں تھا تین شوٹرز تھے کم سے کم تین بندے ملبس تھے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس لیے سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس پیڈل گورنمنٹ کو اس مسئلے سے باہر ہونا چاہیے اور میں خاص طور پہ بھائی لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میر بانی کر کے انشور کریے آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنے کا وجہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اندر جو بندہ پکڑا گیا اس کی پولی گراف ٹیسٹ جتنے ہوئے ہیں ان سارے پولی گراف ٹیسٹ کے مطابق اس نے سرن ہر بات جھوٹ بولی اس نے سچی بات نہیں کہی اور وہاں ہمارا جو جے آئی ٹی کا بندہ جس نے پھر بعد میں انکار کر دیا اور حالانکہ کوٹ میں یہ سٹیٹمنٹ آلڈی چلی گئی جس نے چھت کی اوپر سے جا کے شیلز اکھٹے کیے تھے یہ ساری چیزوں سے خاص پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا گڑھ بڑھ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے فیڈل گارمنٹ فیڈل گارمنٹ کے ساتھ مل کے ادارے کر رہے ہیں اس بات کو ختم کرنے کے لیے لیکن میں بتانا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے لیے جو ہم نے رٹ جمع کروائی ہے کل ہائی کورٹ کے اندر ہمیں امید ہے کہ اس کی شنید ہوگی اور شنید کے بعد وہ والی جے آئی ٹی جو ہے وہ بالکل ان لیگل ثابت ہوگی اور یہاں کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے مطابق سارا حساب کتاب ہوگا جسے صاف وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے جان بوچ کوئے مائنس ون فارمولا میں نے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں بچایا اور آج بھی وہ ہمارے درمیان اسی مضبوطی کے ساتھ بیٹھے میں ہیں اور اسی عظم کے ساتھ بیٹھے میں ہیں نمبر دو ارشد شریف کا قتل ہوا اور سب کو پتہ ہے قتل کس نے کروایا یہ آپ لوگوں سے بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے نہ میڈیا والوں سے چھپی ہوئی ہے نہ پاکستان کی عوام سے چھپی ہوئی ہے آج آپ لوگ بھی اتجاج کر رہے ہیں ہم تو پہلے دن سے اتجاج کر رہے تھے کہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی کی گئی جب پہلے آپ نے یہاں اس کو تنگ اور پریشان کیا وہ دبائی گیا دبائی سے آپ لوگوں نے اس کو باہر نکالا نکال کے جب وہ کینیا پہنچا آپ لوگوں نے اس کا قتل کیا اور قتل کر کے آپ اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ ایسی بات کبھی حکومت نہیں چھپا سکتی آپ جو مرضی کر لیں گے ابھی نہ ہوا تو کچھ عرصے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا آپ پہ سامنے آ جائے گا آواز بند کرنے کا مسئلہ آپ نے کیا فواد چودری کو بند کر کے اور جس طریقے سے آپ نے ذاتی اور ظلم کی ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا اس کو ہتکڑی لگائی ہتکڑی لگانے کے بعد اس کے موہ پہ کپڑا ڈالا کپڑا ڈال کے آپ اس کے ساتھ اس طرح اپنا رویہ رکھا جیسے کوئی دہشتگرد ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھائیے اسلام آباد سے کیس کیا گیا اور آ کے لہور میں پکڑا گیا یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ساری بہت بڑی سازش ہے پاکستان کی عوام کے خلاف انہیں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں چھوڑا اور یہ بالکل ایک بنانا ریپبلک بنی بھی ہے وہ کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے جو آ کے چڑھ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں وہ اس بات کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے میں یہ باور کروانا چاہتی ہوں جو اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے کہ ان کے جب چیف منسٹر ہے اس کے خلاف موسیٰ نکوی کے خلاف ہم آلرڈی کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ ایک متنازع انسان کو کس لیے آپ نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا ہر قسم کا جس نے پہلے دن سے تحریک انصاف کے ساتھ دشمنی کی دشمنی کرنے کے بعد اس نے ہر قسم کے ہوچے اکنڈے کیے ہماری رجیم چینج کے اندر اس کو آپ نے بنایا ہے آپ کا کیا خیال ہے ہم سارے ڈھر جائیں گے یہ جو آپ نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے کہ آج ہم نے فلان کو پکڑ لینا کل ڈھمکان کو پکڑ لینا کتنوں کو پکڑو گے ہم سارے کھڑے ہوئے ہیں یہاں شریف کے گھر کی باندی ہے جو ان کے حکم کی اوپر چلتی ہے ہمیں کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہ آپ انصاف کریں گے اور الیکشن جو ہے وہ صحیح کریں گے یہ تو عوام کا سمندر تھا یہ عوام کا سمندر تھا جو جولائی کی الیکشن کے اندر بیس سیٹوں میں سے ہم نے پندرہ سیٹیں جیتی ورنہ تو آپ لوگوں نے پوری کوشش کر ڈالی تھی کہ نہ ممکن ہو یہ تو عوام نکلی ہے بہار یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زمنی الیکشن کے اندر ساٹھ سے ستر فیصد ٹرن آؤٹ ہو الیکشنوں کے اندر نہیں ہوتا پر لوگوں نے ان کے مو پہ چپیڑ ماری آکے بتانے کے لیے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان اس کے موقع کے ساتھ ہے عمران خان کے اپنے الیکشن آج سیٹوں میں کھڑے ہوئے سات سیٹوں میں جیتے یہ سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے آپ خوش کے ناخن لیں پاکستان اس وقت ڈیفورٹ کے پہنچا ہے آج ڈالر کی قیمت جو ہے آپ سامنے ہیں دھائی سو روپے کا ڈالر آج کبھی دو سو پچ پین کبھی دو سو ساٹھ آج کا ڈالر کی یہ قیمت ہوئی بھی ہے آپ کے پورٹ کی اوپر کراچی کے پورٹ پہ جہازوں کی لائن لگی بھی ہے جن کو آپ ان لوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہوں ان کے پیسے دینے کے لئے آن قریب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قوم سے کوئی چھپی بھی نہیں ہے آپ نے اپنے عللے تللوں کی اوپر تو پیسے خرج کر دیئے جب سے یہ آیا شباز شریف اور بلاول میرا خیال ہے کوئی سو دفعہ تو باہر سہر کر رہے ہیں ہر تھوڑے دنوں بعد موٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں کیوں پاکستان میں کوئی کام نہیں رہا سارا کام باہر سے لیکن ان کی اپنی پرانی عادت ہے ویسے بھی ساری زندگی انگلین میں بیٹھ کے تماشا کھڑا کرا رکھا انہوں نے یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں آپ لوگوں کو کہ دیاری کے انصاف نہ گھبراتی ہے نہ درتی ہے نہ کہیں جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہاں قائم ہیں الیکشن ہوگی اور انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ بھاری اکثر سب جیتے گا دیکھیں جہاں تک زمنی الیکشن ہے جہاں تک زمنی الیکشن کا تعلق ہے وہ تخان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیے جو الیکشن کروانا چاہیے جہاں دو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں جہاں اسمبلیاں رہی نہیں جہاں کیٹ ٹیکر حکومت آ گئی ہے آپ وہاں کیوں نہیں الیکشن کر آ رہے وہاں کیوں نہیں تاریخ دے رہے کیا مسئلہ آپ کو آپ تاریخ دیجئے تاکہ زمنی الیکشن ہے یہ جو ریگلر الیکشن ہے کیونکہ جو یہ ریگلر الیکشن ہے یہ پانچ سال کے لیے حکومت آنی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر پانچ سال کے لیے حکومت آئی ہے جان نکلیویان کی در کے مارے الیکشن نہیں کروارے اور کروانے کیا جارے ہیں جی زمنی الیکشن آپ یہ بتائیے آپ اتنے بہت سارے پیسے خرچ کر کے چار مہینے کے لیے الیکشن کروارے جو پانچ سال کے لیے جن اسیمبلیوں میں آنا ہے ان کی آپ الیکشن نہیں کروارے تو اگر اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایڈ دی مومنٹ آ جب ہم کہتے ہیں مطلب تو بار بار احکال کیوں پوچھ دیو دیکھیں میرا خیال ہے ساری پولیس کو واپس بلالیں عمران خان کے جیلے ہی کافے ہیں میں کسی قسم کی کوئی پریشانیوں ڈیل نہیں ہیں اگر مریم نواز اگر تو ورلڈ کپ جیت کے آ رہی ہے تو ضرور اس کا بہت بڑا پرعظم قسم کا ان کا اختبال کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کام کروا کے آئیے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی باقی یہ ہے کہ ٹیبل کدھر جائے گا کدھر جائے گا یہ تو وقتی بتائے گا آپ کو یہ میں بتا دوں گھبرات کا عالم یہ ہے کہ ہر قسم کا ہوچہ اتگنڈا انہوں نے اختیار کیا ہوئے اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے مریم بھی آ جائیں مریم کے اببو بھی آ جائیں ہم تو کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں کہ اببو جانا آپ تشریف لے آئیں اب تو طبیعت آپ کی بحال ہو گئی ہے دیکھیں نہیں میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں پاس کرنا چاہتی بجائے یہ ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ اور کیر ٹیکر چیف مینسٹر کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے چوکی داری کا یہ میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں سبائی معاملے پر جی آئی ٹی بنانا وفاق کا کام نہیں عمران پر حملے کی تحقیقات میں گھر بڑ کی کوشش کی گئی عمران خان پر حملے میں تین افراد ملوث تھے متقو نگران وزیراعلا کیوں لگایا گیا ایسا کہنا تھا یاسمین راشد کا جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں